السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لنڈوان یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اشہ بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ کائن ماسٹر کو اپنی کرتے ہیں کائن ماسٹر کو اپنی کرنے کے بعد کے لیٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اشہ سیکسلیٹ کریں گے تاکہ ہم لوگوں کا جو ہے ویڈیو کا لک اشہ ہوگا تو ہماری ویورس بھی زیادہ بڑھیں گی تو ہم نے اس کی ٹائمنگ بار کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے تھٹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ایرو پر کلک کر کے بیک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور اب ہم نے یہاں سے ایک جو ہے کوئی ویڈیو لانی ہے میں یہاں پر فار ایگزیمپل کے طور پر میں نے یہاں پر ایک ویڈیو ڈال دی ہے اب نیچے سکرل کر کے آنگے روٹیٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایک مرتبہ اسے ٹرن کریں گے تو یہ ہماری جو ہے ہاریزنٹل سے ورٹیکل میں ہو جائے گی اس کے بعد ایرو پر کلک کر کے ہم نے بیک آنا ہے اس کے بعد پھر لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور اب ہم یہاں سے موبائل کا فریم کا پینجی فائل لے کر آئیں گے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی روٹیٹ کرنا ہے ایک مرتبہ اور پھر ہم نے اس کو اپنی ویڈیو والی کے اوپر جو ہے اس کو صحیح طریق سے فریم کو سیٹ کرنا ہے اور اس کی فریم کی ٹیمنگ باہر کو کھینج کے ہم نے اپنے پہلے بیک گی راؤنڈ جتنا کرنا ہے اور جتنی ہماری ویڈیو لمبی ہے ہم نے اتنا ٹریک کرنا ہے تو فیلال ہم یہاں پر ایمیج جتنی سائز جتنا کرتے ہیں بعد میں میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھتے رہیے گا اور اب یہ دیکھیں ہم ہم نے پلے کر دی ہے اب یہ دیکھیں جیسے اوروجنل موبیل ہمارا سامنے پڑا ہوا ہے آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس طریقے سے آپ نے ویڈیو ایڈیو کرنی ہے اگر ہماری ویڈیو کی لوگ اشی ہوگی تو ہمارے ویورز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی اور ہماری ویڈیو کافی ساری جو ہے لوگوں میں دیکھی جائے گی تو یہ ہماری ایک ہو گئی ایڈیٹنگ ایمیج بیک گراؤنڈ پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے ویڈیو پیشے سے ہمارے چلتی رہے تو اس کے لئے ہم نے میڈیا پر کلک کیا اور یہاں سے میں ایک ویڈیو والی جو ہے بیک گراؤنڈ لے رہا ہوں میں آپ کو فیلال یہاں پر ایسے ہی کوئی آپ کو لے کے دکھا رہا ہوں آپ لوگ کوئی اور بھی ویڈیو پیشے چلا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ ایک ہی یہی چلائیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی یہ پیشے میں نے ویڈیو جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے ابھی یہ ہم نے جو ہے وہ پہلے موبائل کے فریم کی جو ہے وہ ٹائمنگ بار کو صرف ایمیج تک ڈرگ کیا تھا ابھی ہم اس کو ویڈیو تک ڈرگ کریں گے تاکہ اینڈ تک جو ہے یہ ہمارا موبائل کا فریم ہماری موبائل کے ساتھ لگا رہے تو اس کے بعد ہم میں آپ کو یہاں پر پلے کر کے دیکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ پیشے بھی جو ہے وہ ہمارے بیگ گراؤنڈ میں ویڈیو چلے گی یہ دیکھیں آپ پیشے بھی ہماری ویڈیو پر بیگ گراؤنڈ پر جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے ویڈیو وہ بہت اٹریکٹیو ہو سکتی ہے اور آپ کے ویورز کافی زیادہ بڑھا سکتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ بھی اپنی ویڈیو ایڈیو ٹیم اس طریقے سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں